ملک میں مہنگائی میں اضافہ کا رجحان جاری ہے حالیہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ دو صفر فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ملک میں سترہ ہزار سات سو تیتیس روپے سے بائیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے مہانہ آمدن والوں کے لیے مہنگائی کی شرعہ چھترس اشاریہ پانچ ایک تیسد رہی ہے جبکہ حالیہ ہفتے ملک میں انیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں بارہ سستی ہوئیں جبکہ بیس کی قیمتیں مستحکم رہیں فیفاق کی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق حالیہ ایک ہفتے کے دوران آلو، ٹیماتر، لحسن، دال ماس، شینی، کپڑے دھونے کا سابون، بیپ، مٹن، کھلا دور، دہی، گڑھ، آٹھا، نمک اور ٹوٹا چاول سمیت بنیادی ضروریات زندگی کی انیس اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں رپورٹ کے مطابق الپی جی، دال مونگ، دال مسور، دال چنہ، انڈے، پیاس، چکن اور کھانے پکانے کے دیل سمیت بارہ کی قیمتوں میں کمیائی اور بیس اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہیں یونان میں تارکین وطن کی کشتی اُلٹنے کے بعد پانسو سے زائد افراد تاہال نہ پتا ہیں اقوام متعدا کے ترجمان کا ہی کہنا ہے کہ افسوسناک واقعے میں اٹھتر افراد ہلاک ہوئے جبکہ بچوں اور عورتوں سمیت پانسو سے زائد افراد کی بڑی تعداد اب بھی لا پتا ہے ان کی جانب سے اس واقعے کے بعد انسانی سمگلپس کے خلاف کاروائیاں انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہیں ایسا کہنا تھا ان کا یونانی حکام نے کوزگارڈ کے جانب سے تارکین وطن کی کشتی کو رسی سے بانتنے کے باعث کشتی ڈوبنے سے متعلق تمام خبروں کی تردید کر دی ہیں پاکستانی کوپ ایمان ساجد ستپارہ بغیر مستوی آکسیجن نانگا پربت سر کریں گی نوجوان کوپ ایمان ساجد ستپارہ نانگا پربت بیس کیمپ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں اور وہ اگلے ماہ سے سر بھی کر لیں گے آٹھ ہزار اکسو چھوڑس میٹر بلند نانگا پربت دنیا کا نوہ بلند ترین پہاڑ ہے ساجد ستپارہ آٹھ ہزار میٹر سے بلند تمام چودہ چوٹیاں بغیر اضافی آکسیجن سر کرنا چاہتے ہیں اور وہ اب تک چھے بلند ترین چوٹیاں مستوی آکسیجن کے بغیر سر بھی کر چکے ہیں اپرل میں ساجد ستپارہ بغیر اضافی آکسیجن کے نیپال کی آٹھ ہزار اکانوے میٹر اونچی این اپورنا چوٹی سر کر چکے ہیں ساجد ستپارہ مشہور کوپ ایمان علی ستپارہ کے بیٹے ہیں ساجد ستپارہ ان تمام چودہ چوٹیوں کو سر کر کے اپنے والد کے خواب کی تکمیل کرنے کا عظم رکھتے ہیں راجنپور کھیل کے میدانوں میں ایک بار پھر رون کے باہار ہو گئی وزیراعظم ٹیلنٹ ہنڈ پروف فوٹبال ٹرائل پرگرام کے تحت پندرہ سے پچیس سال کی عمر کے کھیلاریوں کے ٹرائل شروع ہو گئے ہیں وزیراعظم ٹیلنٹ ہنڈ فوٹبال کے ٹرائل جاری ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر منصور ڈسٹریکٹ سپورٹس آفیسر محمد کلیم خان ٹرائل میں کھیلاریوں کے ٹیلنٹ کا خود جائزہ لیا ٹیلنٹ ہنڈ کے ابتدائی محلوں میں تینوں تحصیلوں سے کھیلاریوں کی سلیکشن ہوگی ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام میں مختلف سپول سے تعلق اکنے والے بچوں نے حصہ لیا تاہم فائنل سیکشن کے لیے ٹیپ ملتان بھاوتین زکریہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں جائے گی اس پروگرام سے نہ صرف فوٹبال کے کھیلاری پھر جوش تھے بلکہ حکومتی اقدام کی تاریخ بھی کر رہے تھے اور فلوک کے لیے پاکستان ٹوڈے ڈیشن نیوز سے اتنا ہی خدا حافظ